تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی فیمس پویم ہے بلی کولینز کی انٹروڈکشن ٹو پویٹری اس پویم میں بلی کولینز نے کئی چیز بتائی ہیں جن کا میں دھیان رکھنا چاہیے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا میں دھیان رہی رکھنا چاہیے پویم کو پڑھتے سمیں سب سے پہلے میں کلیر کرنا چاہیے کہ یہاں پر بلی کولینز نے ایک کلوز ریڈنگ کی بات کی ہے کہ جب بھی ہم پویٹری کو پڑھیں تو ہم اس کی کلوز ریڈنگ کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں اس کو سوچ کر پڑھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پویم کو میتھمیٹکس کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ میتھ کی طرح پویم کا ایک حل نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ حل آپ ایک پویم کے نکال سکتے ہیں اور ہو سکتا کہ ایک بھی آپ نہ نکال سکیں میتھ میں جب کی ہوتا ہے کہ میتھ میں آپ کو ایک آنسر مل جاتا ہے وہی اس کا ایک exactly آنسر ہوتا لیکن پویم کے اندر exactly آپ حل نہیں نکال سکتے اس کے بہت سارے حل ہو سکتے ہیں تو پویم کو شروع کرتے ہیں آسان سی پویم میں کہتے ہیں کہ I ask them to take a poem and hold it up to the light like a color slide Billy Collins کہتے ہیں I ask them them یہاں پر آپ ایک ریڈر سے لے سکتے ہیں پڑھنے والا کہ میں ان سے کہتا ہوں I پویٹ اپنا آپ کو کہتے ہیں پر سونا ہے یہ کہ I ask them to take a poem کہ میں ریڈر سے کہتا ہوں کہ وہ ایک پویم کو لے لیں اور کیا کریں hold it up to the light اور وہ اس کو ایک روشنی کے پاس لے جائیں آپ کا بلب ہو سکتا ہے آپ کی light ہو سکتی ہیں cfl ہو سکتی ہیں تو ایک پویم کو لے اور اس کو آپ جو ہے light کے پاس لے کر چلے جائیں اور کیسے use کریں like a color slide ایک color slide کی طرح آپ اس کا جو ہے اس کا use کریں جیسے کہ light کے پاس لے جا کر روشنی کے پاس لے جا کر آپ کئی چیزوں کے color دیکھتے ہیں جیسے کہ prism ہے prism ہے کیا ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر سورج کی کرنے ڈالتے ہیں تو prism کے اندر بہت سارے color نکلتے ہیں ایک color تو نہیں نکلے گا بلکہ بہت سارے color نکلتے ہیں ٹھیک ہے کچھ clear ہوتے ہیں کچھ clear نہیں ہوتے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک poem I ask them کہ میں انہوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک poem لے اور اس poem کو ایک روشنی کے پاس میں لے کر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک color slide کی طرح آپ کو لگی گی یہ چیز clear ہے حالانکہ poem دیکھو خود اپنا آپ میں clear نہیں ہوتی لیکن آپ اس کا sense آپ کو سمجھنا ہی ہوگا وہ کیا نہ کیا چاہتا ہے کہ ایک poem کو light کے پاس لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی close reading کریں بہت close reading کریں آپ اس کو ایسے پڑھ کر دیکھیں ویسے پڑھ کر دیکھیں دو بار پڑھیں چار بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں تو جتنی بھی بار آپ ایک poem کو پڑھیں گے آپ اس کا meaning ہر بار نیا پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک poem کو کیسے کرنا ہے بہت ہی close reading کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ کو color slide دیکھ رہے ہیں آپ کو لال نظر آگیا پھر آپ دوبارہ سے جب اس کو گھومائیں گے جو ہیں poem کو یا ایک example سے سمجھانے کی کوشش کیا انہوں نے کہ جب آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو دوسرا color نظر آئے گا دوبارہ سے پڑھیں گے تیسری چیز نظر آئے گی prism کی طرح کہ جتنی بار بھی آپ prism کے اوپر روشنی ڈالیں گے وہ الگ الگ color آپ کو دکھائے دیں گے آگے کہتے ہیں اور press an ear against its high دیکھو اب ہمیں جو ہیں ایک poem کو پڑھتے سمیں کسی toll کا استعمال نہیں کرنا کہ آپ اس کو لیبریٹی میں لے کر چلی جائیں وہاں اس کو ٹیسٹ کرنے لگیں یا آپ دوسری اس کو math کی طرح compass رکھ کر اس کو ناپنے کی کوشش کرنے لگیں یہ چیزیں کام نہیں آتی بلکہ کام کیا آتا ہے ہمارے senses تو ہمیں senses سے کام لینا ہے اوپر والے line آنکھوں سے کام لینا ہے ہمیں اچھے سے پڑھنا ہے close ریڈنگ کرنی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے hive مدومکیوں شہد کا چھتہ اور ear means کان کہ ہمیں اپنے کان لگا کر سننے ہے کس کی طرح its hive یعنی یہ poem ہے وہ ایک مدومکی کے چھتے کی طرح ہے اور ہمیں بہت باریکی سے سودھانی کے ساتھ میں اس آواز کو سننا ہے جو کہ اس چھتے کے اندر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کان کے سننسز ہیں بہت سودھانی پور وقت دماغ بھی کھلے رکھ اپنا آپ کو پوری طرح سے close ریڈنگ کرنی ہے یعنی آپ دیکھیں گے جیسے مدھمکی کے اندر بھین بھین ہٹ ہوتی ہے جو اس کے اندر بہت سارے آواز ہوتے جن کو سمجھ نہیں آتا لیکن ایسا نہیں کہ وہ خاموش ہے دور سے لگے گا کہ کوئی آواز نہیں ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کے قریب جائیں اور قریب جائیں گے تو آپ کو اس کے اندر سے ایک آواز سنائی دینے لگتی ہے اس طرح پویم کے اندر کہتے ہیں کہ جب آپ پویم کو بہت دیپ study کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک آواز ہے پویم آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے کچھ آپ کو message دینا چاہ رہے کچھ آپ کو کو کوشش کر رہی ہے تو اس کے اندر ایک آواز بھی ہوتی ہے پویم کے اندر بہت سارے کلر ہوتے ہیں دو چیز آپ کو کلیر ہو گئی کہ میں کہتا ہوں اپنے ریڈر سے کہتا ہوں کہ ایک ماوس چوہ چوہ کو لے لیں اور drop into a poem اور اس کو پویم کے اندر چھوڑ دیں اور چوہ کو دیکھیں کہ وہ اپنا راستہ کدھر سے بنا کر نکل رہا ہے کہ پویم آپ ایسے لے لیں کہ چیز ہے اور چوہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ بہت ڈیپ کو observe کریں کہ وہ کدھر کے راستے سے نکل رہا ہے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بلی کولنز کہ میں کہتا ہوں کہ پویم کو آپ ایک ایسے study کریں کہ جیسے کہ آپ چوہے کے نکلنے کے راستے کو observe کرتے ہیں اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہی کہتے کہ ایک پویم کو آپ اسی طرح study کریں اور یہاں پر چوہے کو نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ پویم آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے پویم آپ کو message دینا چاہ رہی ہے پویم کا ایسا کون سا سندیش ہے پویم کا ایسا کون سا lesson ہے جو آپ کو دینا چاہ رہی ہے آپ کو پوری پڑھ کر پتا چلے گا جہاں پویم شروع ہو رہی ہے جہاں تک وہ ختم ہو جانا جہاں پر وہ ختم ہو رہی ہے آپ پوری پویم کو پڑھ کر یہ پتا لگائیں کہ اس میں کیا چیز ہم کو سیکھنے کو ملی ہے اور کیا چیز اس کے اندر ہمیں نہیں ملی ہے یعنی چوہاں آپ نے ایک راستے پر چھوڑا شروع میں اور بعد میں جا کر وہ نکل جاتا ہے تو اسی طرح آپ کو بھی پڑھتے 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 اس کو پورا کریں اور ایک راستہ راستہ میز ایک حل ایک میسیج ایک سندیش لینے کی کوشش کریں ٹھیک کہتے ہیں اور walk inside a poem's room and fill the walls for a light switch یا آپ پویم روپی ایک کمرے کے اندر walk چلیں پھریں ایک کمرہ سپوز کرو پویم ایک کمرہ ہے اور آپ پویم کے اندر پوری طرح سے کھو جاؤ چہل قدمے کرو walk اس کے اندر آپ چلیں and feel the walls for the light switch اور آپ feel اور محسوس کریں دیوارے ہیں چاترپ دیوارے ہیں اور وہاں پر چاترپ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آپ ایک دارک کمرے کے اندر ہیں پویم ایک دارک کمرہ ہے کالے کالے جو ہے لیٹر ہے تصویرے ہیں ایک structure ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سمجھ بھی نہیں آئے گی لیکن کیا کہ walk inside the poem room آپ اس پویم کے اندر چلے جائیں جو کہ کمرے کی طرح ہے and feel اور آپ کو یہ چیز feel کرنی ہوگی کیا the walls دیوار for a light switch دیوار آپ کو ڈھونڈ نی پڑے گی جس میں light کا switch لگا ہوا ہے اور اس switch سے آپ کمرے کے اندر روشنی کرنے والے ہیں یہ سمجھ گیا آپ تھوڑا philosophical پویم روشن کریں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پوری پویم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں لیکن آپ دھیان ضرور رکھیں کہ وہ پویم آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہے کیا message ہے آپ اس کی تلاش ضرور کرتے رہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے تھوڑا چینج ہو جاتے ہیں بیلی دوسرا طریقہ پڑھنے کا پویم کو یہ ہو سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریڈر ایسے ہوں جو کہ water ski کریں water means پانی اس کے اوپر چلنا جو پانی پانی پر سمندر وغیرہ میں کچھ لوگ سیارو تفریح کرتے ہیں ایک عجیب سی چیز لے اس پویم کے اوپر اوپر آپ اس کو پڑھیں آپ deep نہ جائیں کیونکہ ارطرہ کا ریڈر ہوتا کچھ تو فلوسفیقل ریڈر ہوتا جو کہ ڈھونڈیں چیز کو light لیں روشن لیں lesson لیں message سارے چیز ہوں گی لیکن کچھ ریڈر کیسے ہوں گے آئی وانٹ دیم ٹو وارٹ سکی اکروز سر فیس پویم میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریڈر سرف پویم کو سر فیس پویم پویم کو اوپر اوپر سے پڑھیں ٹھیک وارٹ سکی پانی پانی پویم پویم کو اوپر سے پڑھیں اور کیا کرتے رہیں ویوینگ اپنے ہاتھوں کو ہی لائے جیسے بائی بائی کرتے اس طرح سے ویوینگ ہاتھوں کو اوپر 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 کا نام لیتے ہوئے کنارے پر جو کنارے پر جو آپ کا اوپر کھڑا ہوا ہے اس کا نام لیتے ہوئے پویم کو بیسی کلی سرپیس لیول پر آپ اس کو پڑھیں کوئی مطلب نہیں کہ کلوز ریڈنگ کر رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا کانوں سے سن رہے ہیں کوئی مطلب نہیں صرف آپ اس کے اوثر کا دھیان رکھیں اس طرح کی ریڈر بھی ہیں تو انہوں نے بتایا بٹ لیکن وہ سارے کے سارے کیا چاہتے ہیں چاہے وارٹرز کی وارٹر ریڈر ہو اوپر اوپر سے پڑھنے وارٹر ریڈر ہو یہ سارے کیا چاہتے ہیں ایک پویم کو باند دینا چاہتے ہیں رسی سے ایک چیر پر وہ ایک پویم کو باند دینا چاہتے ہیں اور وہ اس کو torture کرنا چاہتے ہیں وہ ایک پویم کو torture کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو پریشان کرنا چاہتے ہیں سمجھ آگے نا آپ کوئی چیز کہ کچھ ریڈر تو یہ ہی کہتے ہیں کہ جو لکھا گئے وہ لکھا گئے کتابے بند ہو گئے اب اس میں کچھ نہیں چائے لینا دینا تو اس طرح کے بھی ہیں وہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک چیئر پر وہ ایک پویم کو رسی سے باند دینا چاہتے ہیں اور جو پویم کا ایک کنفیس ہے جو آپ سے بتانا چاہتی ہے وہ ان ساری چیز کو کیا کر دیتے کوئی مطلب کتاب بند ہوئی بھی رکھی ہے تو اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھ تے کہ اس کے اندر کسی نے کیا لکھا ہو ہے کیا چیز ہے بہت بیٹ کرتے ہیں اس کو یعنی جس طرح سے کسی چیز کو بیٹ جاتا ہے اور اس سے کچھ چیز اگلوائی جاتی ہے اس کا example یہاں دیا ہے Billy Collins نے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجرم ہے اور اس کے اوپر بیٹنگ بیٹنگ جاتا کو بہت بری طریقے سے بہت زیادہ اس کو پیٹ جاتا ہے کیا کرانے کے لئے to find out what it really means اس سے کوئی چیز اگلوانے کے لئے تو اس طرح کے بھی ریڈر ہیں جو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر word کا مطلب پتا ہو اور فائنلی انہیں پوری پویم کا بلکل پوری اچھے سے مطلب پتا ہو جو کہ ناممکین ہے بلکل کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کسی پویم کو کوئی فائنلی میننگ نہیں نکال سکتے اگر فائنلی میننگ آپ کسی چیز کی نکال دیتے تو پھر ریسرچ وغیرہ جو فیلڈ ختم ہو جاتا کیونکہ اس کو بیٹ کرنا یا پوری طریقے سے پڑھنا پوری طرح سے اس کو سمجھنا یہ ساری چیزیں ہیں کیا کرنے کے لیے to find out یہ پتہ لگانے کے لیے what it really means کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو ایسے ریڈر کے لیے کیا بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طرح کی ریڈر ہیں جو پویم کا فائنلی meaning نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ریڈر بھی اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ایک پویم کا کوئی فائنل meaning نہیں ہو سکتا اوپر انہوں نے یہ چیزیں clear کی تھی کہ آپ پویم ایک color slide کی طرح ہے جب آپ اس کو روشنی میں ادھر ادھر کریں گے تو اس کے کئی سارے color ایسے ہوں گے جو آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک اور دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ پویم کے اندر ایک ایک اسی طرح کی آواز ہے اگر آپ کوشش کریں کہ آواز تو آپ کو سنائی دے گے مد مکی کے چھتے میں لیکن اس کا مطلب کیا لیکن ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے آپ سے نیکس ویڈیو ملتے